بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ویورز ٹھیک ہیں آج میں بچوں کو سبو سبو مورننگ کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں یوزولی میں پارک لے کے آتی ہوں تو ابھی وہی میں پارک لے کے آئیتی سوئنگ کے بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ میں اس زیان کو بھی میں نے ایسے لائٹ سا بٹھا کے نا جسے جو لے کے اوپر تو میں اس کو پھر لائٹ سا پش کرتی ہوں تاکہ وہ بھی انجوائی کرتا رہے ورنہ وہ اس ٹائم میں بیٹھے ہوتا ہے تو بور ہو جاتا ہے پھر کرائے کرنا سٹارٹ کارا دیکھتا ہے اور ادھر اس سوئنگ کے اوپر بیٹھ کے پھر بہت انجوائی کرتا ہے دونوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چیرے کے اس محلے سے کہ وہ کتنا زیادہ انجوائی کر رہے ہیں اس سوئنگ کی رائٹ کو تو زوہ کے لئے تو یہ والا چھوٹا ہے کیونکہ اس میں لیمٹ ہوتی ہے ویٹ کی تو لیکن اس کو اسی کی عادت ہے جب وہ چھوٹی تھی پھر اسی پہ زیادہ بیٹھتی تھی تو اب وہ اسی پہ ہی بیٹھتی ہے زیادہ اور آج تو محل میں بہت ہی پیار ہے بہر اور بہت انجوائی کرتے ہیں بچے اس طرح سے بہر جائیں تو اور تھوڑا سا انوارمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے چینجنگ ہو جاتا ہے انوارمنٹ تو اس طرح جو ہے وہ ضرور بچوں کو بہر لے کر جانا چاہیے تو یہ میری ویڈیو جو ہے کافی در پہلے کی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی لیکن چونکہ ٹان میں تھا میل بھارا اس لئے ایڈیٹ جو ہے وہ میں نے تھوڑی لیٹ کی ہے تو ابھی تو ویڈر کافی چینج ہو گیا ویڈر جیکٹس وگرہ جو ہے وہ پہنتے ہیں باہر جب بچے جائیں اور فل جو ہے نا وہ فل سلیوز وگرہ وگرہ فلی کورڈ ہو کے تو پھر باہر جاتے ہیں باہر کی سیاد کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کوکنگ کر لی جائے تو آج تھوڑا سا میں نے ڈیفرینٹ سوچا ہے وہ زیادہ مٹر جو ہے نا وہ مجھے کافی اچھے لگتے ہیں اسپیشلی اگر وہ ہندی میں پکے ہو یا رائس میں ہو تو وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہے مٹر والے جو ہے نا چاول بنائے لی جائیں تو اس کے لیے پھر میں نے سب سے پہلے پیاز لیا وہ میں اسی طرح سے اندر ایڈ کرتی گئی اس کو میں نے واش کر کے تو پھر کٹ کر لیا اس کو پھر لائٹ براؤن سا کیا اور ساتھی پیاز لیسن جو تھا نا پیس کے میں نے نیتہ ڈالا اس لیے پھر میں نے اس کو جب پیاز تھوڑے سی لائٹ براؤن ہوئے تھے تو میں نے ایڈ کر دیا تاکہ جو زیادہ ٹائم نہ لگے اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ براؤن نہ ہو جائیں تو اس لیے پھر جب تھوڑا سا رنگ نکالنے کے لیے تھوڑے براؤن ہو جاتے ہیں پیاز اس کے بعد بھی میں اس میں جو ہے وہ تو تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا تاکہ کلر جو ہے نا وہ اچھا سا نکلا اور کور کاری کے رکھ دیا تو پھر ٹماٹر بھی ساتھ ہی میں ایڈ کر لیا تھے دو بڑے بڑے سے اس طرح سے کٹ کے اور پھوش مسالہ پھر جس میں بادیان کا پھول میں نے ڈالا تھا اور یہ تیز بات ایک میں نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے زیرہ بھی اس میں ایڈ کیا تھا ساتھ ہی انگلی جو تھی وہ تھوڑی میں نے واش کر کے نا تو اس طرح سے پیس میں ڈال دی اور مرچوں میں نے وہ جو پانی میں پینٹر وہ تو رکھتے ہی اور پانی میں نے وہ تھوڑے سے پانی میں متر جو ہی نا وہ ان کو اچھی طرح سے پرائے کر لیا تھا اور جب فراہ ہو گئے تھے تو پھر میں اچھی طرح سے چابنوں کے لئے پانی ڈال لیا تھا ڈال دیا تھا اور جب وہ جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آگئے تھے تو پھر میں نے رائس ٹاڈ کر دیا اور نمک وغیرہ چیک کر کے تو پھر میں نے اس کو رائس میں ایک دو چھوٹے 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 علو کے بھی ایڈ کیے تھے تو چونکہ علو اور بھی مجھے بہت اچھے رکھتے ہیں ساتھ ہی پیاز میں بریگ بریگ کٹ کے تو نمک والے پانی میں ان کو بھوکے رکھ دیا تھا تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر میں انجوائی کروں گی تو اس طرح بہت لیے ٹیسٹی اور یمی لگتے ہیں پیاز کے ساتھ ہو یا کوئی اور اس طرح سے سیلڈ ہو جیسے کیکمبر ہو جائے اور لیٹس ہو بڑا مزہ آتا ہے نا اس طرح سے رائس کھانے کا اسپیشلی گرمیوں میں اور پتینی کا آگا رائتا ہو تو اس سے پھر اور بھی مزے کے لگتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہیں اچھے لگی ہوگی میری چینل کو لائک سبسکرابن شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی